آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں کہ مقصود نسیسوں کے کیس میں سپریم کورٹ کی اکسریتی فیصلے سے متعلق وضاحت جاری کر دی گئی الیکشن کمیشن نے بارہ جولائی کے فیصلے پر احمل درامہ سے متعلق سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا سپریم کورٹ کے آٹھ جوجز نے پی ٹی آئی کے اکتالیس میمبران کی حد تک وضاحت جاری کی اور آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ کے آٹھ جوجز کے فیصلے کے مطابق الیکشن کمیشن کی وضاحت کی درخواست تاخیری حربہ ہے اسی پر مزید بات کریں گے سبین شہباز سے جی سبین بتائے گا اس مطالب مزید بات کریں گے گوہر کو پارٹی چینل ان جوہاں تکیم کیا تھا الیکشن کمیشن وضاحت کے نام پر اتنی پوزشن جوہاں وہ تبدیل نہیں کر سکتا جوہاں آج ہماری جو آفت کی بینک ساوس کا ان کا جوہاں پیسہ جاری ہوا ہے اس بینک پے جوہاں دیکھٹا کا دیکھٹا کا دیکھٹا کا دیکھٹا ہے میں وہ شامل سے پیسل میں جوہاں جاہاں جاہاں کہ الیکشن کمیشن جوہاں وہ وضحات درخواست عدالتی پیسے پر عمل درامت کے لیے راستے میں جہاں وہ ایک رکابت اس کو جہاں وہ قرار دیا جیا ہے جو پیسے میں ہوگا ہے وہ مزید تاہا جیا ہے کہ یہ درکٹر کی پیسے زمین میں آج اس کی جانب کی فلیکشنی مجھے درخواست ہے اس پر جہاں وہ جہاں جاری کی گئی ہے اور پیسے میں جہاں وہ مزید تاہا جیا ہے کہ سیاسی زمان کے لیے جہاں وہ آخر زیادہ مشید جہاں وہ سمجھی جاتی ہے اور مصورہ والا بیانات اور سیٹسٹیشن جہاں وہ جمعہ سروانہ واپس آنے والے امیدواری کی پوزیشن جہاں اور سکر ایک کانون کے معاملے کے طور پر جہاں پر رہا ان تاریخوں پر اور اس کے بعد اور کوئی عمل اس کو تبدیل جہاں وہ نوی کر سکتا پوزیشن کے مطابق جہاں وہ تیشتہ مصورہ واپس کیے گئے امیدوار جہاں وہ واپس کیے گئے اور ہیں امیدواران اور اس طرح کے پوزیشن کے پارلیمانی پارٹی کہہ رہا کہیں گے ہیں وہ متعلقہ قامل سننی اور سبھائی اسننی سکتے لیے آئینی اور سازنی مقافق کمیشن کے طرح سے جانے کی کوشش اور جہاں وہ دوسری عقیقت میں آئین کے معاملے کے طور پر بلکل واضح ہے ٹھیک ہے سبین آپ ہمارے ساتھی موجود رہے گا ہمیں جوائن کیا ہے بیورو جیف اسلام آباد میاں شاہد نے جی میاں شاہد بتائے گا مقصود نشستوں کے گئے اس میں سپریم کورٹ کی اکثریتی فیصلے سے مطالق وضاحت جاری کر دی گئی ہے ٹھیک ہے الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا اور انہوں نے گائیڈا سمانگی تھی اور اس پر جو ہے وہ سپریم کورٹ نے وضاحت جاری کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ فیصلہ دینے والے آٹھ ججز کی جانب سے جو فیصلہ جاری کیا گیا تھا اس پر انہوں نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کی وضاحت کی درخواست آخری حربہ ہے اور الیکشن کمیشن کی وضاحت درخواست عدالتی فیصلے پر عمل درامت کے راستے میں رکاوٹ ہے یہ بہت بڑی بات ہے وہ اس فیصلے میں آگئی ہے سامنے الیکشن کمیشن کی وضاحت کی درخواست نہیں ہے یہ بھی فیصلے میں کہا گیا ہے اور فیصلے میں کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن نے خود بریسٹر گوہر کو پارٹی شیئرمنٹ سسلیم کیا ہے اور الیکشن کمیشن بزاہت کے نام پر اپنی پوزیشن تبدیل نہیں کر سکتا اور الیکشن کمیشن کی درخواست کے ساتھ سب دین کورٹ مختصر حکم نامے کی بجائے کوئی دفتہ وزاہت نہیں لگائی گئی حکم نامے میں یہ واضح طور پر کہہ دیا گیا ہے کہ یہ الیکشن کمیشن کی جانت سے ایک تاقیری حربہ ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ ایک سیسی فیصلہ دینے والے آٹھ جزت کی جانت سے الیکشن کمیشن نے جو درخواست دائر کی تھی وہ ضرورت نہیں ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ سبیم کورٹ نے وہاں کی درخواست پر تحدیری آرڈر جاری کر دیا اور فیصلے کی روشنی میں پارٹی سیڈسکیٹ جمع کرانے والے پیٹی آئی کے کامیاب امیدوار ہیں اچھا میاں شاید یہ بھی بتائے گا جو اسے آپ بتائیں کہ الیکشن کمیشن کی جو وضاحت کی درخواست سے درست نہیں ہے آپ یہ بھی بتائے گا اس مطلق مزید کیا پیش رفت ہو سکتی ہے کیا امکانات روشن ہیں کیا پوائنٹ سامنے آ سکتے ہیں اس حوالے سے دیکھیں فیصلہ آنے کے جو ٹائمنگ ہے وہ بڑی اہم ہے اور آج آپ کو معلوم ہے کہ شاید حکومت جو ہے تو ایک آئینی پیکج جو ہے وہ پیش کرنے جا رہی ہے اور ممکن ہے کل پیش کرے تو اس حوالے سے اگر یہ فیصلہ آ جاتا ہے اور اس میں جو مخصوص نشستوں کے علاوہ جو ازاد ارکان ہیں اور ان کا فیصلہ جو ہے اس میں یہ جو دیا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن کی درخواست نہیں ہے اور ان کو جو ہے پارٹی کا ارکان جو ہے وہ کنسیڈر کیا جائے کیونکہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ الیکشن کمیشن خود بریسٹس گوھر کو پارٹی چینمنٹ تسلیم کر چکا ہے تو تمام ارکان اگر پیٹیہ ہی میں آ جاتے ہیں تو پھر وہ انسانان جو ہے وہ موضوع ہو جائیں گے جو کہ حکومت دعویٰ کرتی ہے کہ ان کے پاس نمبر پورے ہیں اور وہ کچھ ازاد ارکان جو ہیں وہ ان کو ووٹ کریں گے اگر وہ ووٹ کریں گے تو پھر وہ ازاد نہیں رہیں گے اور اگر وہ پارٹی کے فیصلے کے خلاف جائیں گے تو وہ پھر ارکان پارٹیمنٹ نہیں رہیں گے تو یہ فیصلہ جو ہے یہ بڑا اہم ہے اس وقت آنا اور اس فیصلے کے جو ہے وہ نتائج جو ہے وہ دودھت سو سکتے ہیں لیکن اس فیصلے پر جو آنی آئینی اور قانونی ماہرین ہیں وہ اس پر جو ہے وہ اپنی رائے قائم کریں گے کہ اس فیصلے سے جو نتائج نکلیں گے وہ پیٹی آئی کے لیے یا سانون سازی کے حوالے سے ان پر کیا اثرات پڑھ سکتے ہیں اچھا میاں شاید یہ بھی کہے گا جو اکتالیس مہمبران ہے بڑے امپورٹنٹ ہیں اور جو آئینی ترمیم کے حوالے سے جو آج اجلاس بھی ہونے جا رہا ہے تو حکومت بڑا وہ کانفیٹنس ظاہر کر رہی ہے کہ ہمارے نمبر گیم پورے ہیں لیکن اس فیصلے کے بعد جو بھی فیصلہ آتا ہے تو کیا لگتا ہے کہ حکومت کے لیے کیا پوائنٹ سامنے آئیں گے سوالے سے دیکھیں حکومت کا تو یہ دعویٰ ہے اور جو حکومت کے دعادی ہیں ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کے پاس نمبر پورے ہیں ان کا یہ بھی دعویٰ سامنے آیا تھا کہ انہوں نے کچھ ازاد ارکان سے جو ہے وہ رابطہ کیا ہے یہ ازاد ارکان نے حکومت سے رابطہ کیا ہے کہ وہ اس میں جو ہے وہ ووڈ دیں گے دو ارکان کہاں سے آئیں گے وہ ہی ارکان ہوں گے جو ازاد ارکان میں سے کچھ آہ جو ارکان ہیں وہ اگر حمایت کرتے ہیں حکومت کی تو پھر نمبر پورے ہوں گے لیکن یہ فیصلہ جو آیا ہے اس کے بعد یہ دیکھا جائے گا کہ کیا وہ جو ازاد ارکان ہیں وہ ازاد رہے ہیں یا پارٹی کے ساتھ ان کی روضت کی جو ہے وہ ثابت ہو چیسی ہے کیونکہ اس فیصلے میں یہ لکھا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن کا یہ فیصلہ جو جو ہیں وہ درکان کی تھی وہ غلط تی اور اس میں ارکان کمیشن نے خود یہ ثابت کیا گیا جو ہیں وہ موجود ہیں اس لیے جو بضاحت انہوں نے کہی ہے کہ وہ آہ کے ارکان کی بضاحت غلط تھی اور انہوں نے درست رات نہیں دی اور انہوں نے کہا ہے کہ کی درگاز ہو درست نہیں تھی اور اس حوالے سے جب دیکھا جائے تو وہ انہوں نے وہ آہ پھر پارٹی کے ہی کنسیدر ہوں گے اور اگر وہ پارٹی کے کنسیدر ہوتے ہیں تو پھر آہ وہ آہ دیکھے سکتے اگر وہ ووٹ دیں گے تو پھر ارکانیں پارلیمنٹ نہیں رہیں گے اچھا میاں شاید جس طرح سے سلمان اکرم راجہ کی جانب سے بھی ایک پریس کانفرنس کی گئی تھی تو انہوں نے کہا کہ ہمارے جو آزاد اراکین ہیں ان سے یہ رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے ان کو ووٹ دینے کے لیے قائل کیا جائے گا لیکن جس طرح سے آپ ساری سیچویشن بتا رہے ہیں اس کے لیے حکومت کے پاس مزید کیا آپشنز ہو سکتی ہیں دیکھیں حکومت کے پاس اس صورت میں تو کوئی آپشن نہیں ہے کیونکہ اگر وہ ارکان جو ہیں وہ پیٹی آئی کے کنسیلن ہوتے ہیں اس پیلے کے مطابق تو پھر حکومت کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے حکومت کے پاس جو ہیں دو سو چوبیس ووٹ چاہیے دو سو چوبیس ووٹ تب بنتے ہیں کہ اگر کوئی ازاد ارکان جو ہیں وہ حکومت کے حمایت کریں یا جی ایو آئی سے حمایت کریں ابھی تک دونوں میں کنسیلن پائی جا رہی ہے اور اگر ازاد ارکان جو ہے پیٹی آئی میں چلے جاتے ہیں جو ان میں کنسیلن ہوتے ہیں تو پھر یہ کام نہیں ہوگا اور حکومت جو ہے وہ اس کے نمبر پورے نہیں ہوں گے اچھا میاں شاہد اس حوالے سے مجھے بتائیے گا کہ ازاد کے اندر جو چیز سامنے آئی ہے اس میں بریسٹر گوھر کا چیئرمند ہونا بھی بڑا قابل گوھر ہے تو اس حوالے سے ایک درخواست جو ہے وہ الیکشن کمیشن میں آلریڈی ہیرنگ پوزیشن کے اندر ہے اور اس پر سباتے بھی ہوئی ہیں اس پر آپ کیا کہیں گے کہ یہ الیکشن کمیشن کی جانب سے دوبارہ اس پر وضاحت دی جا سکتی ہے اگر الیکشن تسلیم نہیں کیا جاتے انٹرا پارٹی کے دیکھیں وہ اور معاملہ ہے یہ اور معاملہ ہے اور اس معاملے میں جو سپریم پورڈ ہے انہوں نے وضاحت کر دی ہے اور آپ نے وضاحتی رائے جو ہے وہ دیری ہے کہ الیکشن کمیشن نے خود تسلیم کیا ہے کہ بریستتبہ جوہر جو ہیں وہ پارٹی کے چیئر میں رہے ہیں اگر بریستتبہ پارٹی کے چیئر میں ہینا ہے تو پارٹی کدھر ہے وہ پارٹی وہ کسی ممبران پر ارکان پر محتمیہ لینا تو جو جن امید باروں نے ان پارٹی کے جو دیکھریشن پر الیکشن لڑا ہے تو پھر وہ سی پارٹی کے امید بار ہوں گے اور ان کے ارکان ہوں گے اور یہی سپریم کورٹ نے اپنے مخصر حکم میں کہا تھا کہ تمام ازاد کرکان جو ہے وہ اپنے ڈیکوریشن جمع کر رہے اور جو الیکشن کمیشن ہے وہ ان کے ڈیکوریشن پر نوٹسکیشن جاری کرے اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس پر مزید گائیڈنس کے لیے سپریم پورٹ چلا گیا سپریم پورٹ نے اس پر جو ہے وضاحت جاری کر دی اور آپ فیصلے کے مطابق تو یہی لگ رہا ہے کہ جو پارٹی کرکان ہوں گے جو ازاد تھے وہ ازاد نہیں رہیں گے وہ پی ٹی